آپ کو بتائیں میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز پہلے روز ایڈوکیشن تاریخ پاکستان غزہ اور غزائیت کا پیپر لیا جا رہا ہے امتحان میں 45939 امیدواروں نے شرکت کی امتحان کے لیے 70 امتحانی سینٹرز قائم 554 سپیڈنڈنڈ ڈیپٹی سپیڈنڈنڈ اور املہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہے تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے تمام امتحانی سینٹرز میں غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں جی جنید آگاہ کیجئے گا اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینڈری ایڈوکیشن کے تحت میٹرک دوسرے سلانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سال 45939 امیدوار جو ہیں سیکنڈ اینول میں شرکت کر رہے ہیں آج پہلے روز مختلف مزامین کے امتحانات لیے جا رہے ہیں جس میں ایڈوکیشن غزہ اور غزائیت اور تاریخ پاکستان یہ امتحانات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام امتحانی سینٹر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو امتحانی سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے اور اس حوالے سے متعلقہ پولیس اور تھانے میں بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے تو اس کو فوری طور پر حراست میں لے لیا جائے دوسری جانب یہ امتحانات ان کا سلسلہ دو سپتمبر تک جاری رہے گا جس کے بعد نہم جماعت کے امتحانات تین سپتمبر سے جو ہیں وہ شروع ہوں گے اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بچے جو ہیں پور سکون محول میں امتحان دے رہے ہیں تو اس حوالے سے کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کا کہنے کے کوئی بھی تالیب علم اگر نکل کرتا ہوا پگڑا گیا تو اس کے خلاف یو ایم سی کیس بنا دی جائے گا اور کسی قسم کی رائد جو ہے متعلقہ سٹوڈنٹ کو نہیں دی جائے گی جی